پاک سزوکی نے قیمتوں کا آئیٹم عوام کے اوپر ایک دفعہ پھر سے گرا دیا بھئی کوئی کیا میں الفاظ یوز کروں بولنا نہیں چاہتا آگے اتنے حالات خراب ہیں ملک کے گاری لینا آگے اتنی مشکل ہوئی ہے یہ دیکھیں جی 29 فروری 2024 کو یہ اوفیشلی سرکولر آل پاک سزوکی آتھورائز ڈیلر کو اناؤنس کر دیا گیا ہے پاک سزوکی موٹر کمپنی کی جانب سے کہ بھئی ہماری قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اب آپ دیان کریں یکم مارچ سے 2024 سے یہ قیمتیں ہیں تمام گاریوں کے جس کا 80,000 سے لے کے ایک لاکھ چالیس ہزار ساٹھ ہزار پہ تک قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے کس پروڈکٹ میں کتنا اضافہ ہوئے آئے جانتے ہیں وہ دکھ کے ساتھ میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل دے رہا ہوں بری مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے پرائس انکریز کی ڈیٹیل دیتے ہوئے یہ دیکھیں جیے لسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے آپ چاہیں اس کا سکرین شاٹ لے لیں یا اس کو تسلی سے ریڈ کر لیں پھر بھی میں آپ کی تسلی کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر کارنر پہ سب سے اوپر لکھا پرائس انکریز ایک سے لے کے دس تک پروڈکٹ کی پرائس انکریز ہوئی ہے جن پروڈکٹ کی پرائس انکریز ہوئی ہے منشن ہے آلٹو وی ایکس پہلے نمبر پر 80,000 پہ منگی کر دی نئی قیمت 23,000 کی 33,000 آگئی آلٹو وی ایکس آر اے سی والی 95,000 پہ قیمت میں زافہ کر دیا 27,000,000 پہ نئی قیمت ہو گئی آلٹو وی ایکس آر اے جی ایس 95,000 پہ قیمت میں زافہ 28,000,000 نئی قیمت آلٹو وی ایکس ایل اے جی ایس ایک لاکھ دس ہزار پہ قیمت میں زافہ 30,000,000 پہ نئی قیمت آگئی کلٹس وی ایکس آر میں ایک لاکھ چالیس ہزار پہ قیمت میں اضافہ 38,000,000 پہ نئی قیمت آگئی کلٹس وی ایکس ایل ایک لاکھ ساٹھ ہزار رپے قیمت میں اضافہ ٹالیس لاکھ چوتالیس ہزار رپے نئی قیمت آگئی کلٹس اے جی ایس میں ایک لاکھ اسی ہزار رپے قیمت میں اضافہ پنتالیس لاکھ چیلیس ہزار رپے اس کی نئی پرائس آگئی سویفٹ جی ایل ایم ٹی پچاسی ہزار رپے قیمت میں اضافہ چوتالیس لاکھ اکیس ہزار رپے اس کی نئی قیمت آگئی سویفٹ جی ایل سی وی ٹی کی پین سیٹھ ہزار رپے قیمت میں اضافہ سنتالیس لاکھ انیس ہزار نئی قیمت اور سویفٹ جی ایل ایک سی وی ٹی فل آفشنل جو ہے پچاس ہزار رپے اس کی قیمت میں اضافہ اکونجا لاکھ پچیس ہزار رپے نئی قیمت آگئی لیں گے یہ صدوقی کی جانب سے یہ معاملہ تھا ابھی انہوں نے نیچے یہ نوٹ بھی آپ اس کو ریڈ کر لیں کہ بائی جان انہوں نے منشن کیا اس بات کا مطلب پتا ہے آپ کو یعنی کہ جن لوگوں کی بکنگ لگی ہوئی ہے نا پہلے سے پرانے ریٹ کے اوپر انہوں نے جب ڈلیوری لینے جانی ہے یہ نیا ریٹ انہوں کے اوپر implement ہونا ہے سو ویور یہ ایک دکھ بری خبر تھی جو میں نے آپ کو دی ہے اسی کے ساتھ بائی کو پھر جازت دیں آج دکھی ہی ہے بھائی یہ خبر سن کے آپ بھی زاری باتیں سوزوکی لور دکھی تو ضرور ہوئے ہوں گے خیر کوئی نہیں ملک کے حالات کے ساتھ آتی ہے بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیئے گا بیل نوٹیفکیشن کا بٹن پریس کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ